اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحسن ما داما فی مجلس ذکر وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ولو بعد سنت صاحب تفسیر یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ماں قبل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا جس میں یہ کہا گیا جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور چونکہ مشیت کا ذکر چلاتا تو اس لئے صاحب تفسیر نے فرمایا یہاں پر مشیت محضوف ہے اصل عبارت ہے وَذْكُرْ مَشِيَتَ رَبِّكَ اپنے رب کی مشیت کو یاد کرو یعنی انشاءاللہ کہلو کب اذا نسیتا جب تم بھول جاؤ تو جب بھول جاؤ تو بعد میں کہلو اس کا مطلب یہی ہے نا انشاءاللہ بعد میں کہلو تو بعد میں کب تک کہہ سکتا ہے آیا کہ جس مجلس میں بات کہہ رہا ہے اسی مجلس ہی میں صرف انشاءاللہ کہہ سکتا ہے یا جب یاد آئے مجلس سے نکلنے کے بعد جب یاد آئے چاہے دو دن چار دن ایک سال بھی گزر جائے جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ سکتا ہے یا یہ کہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات سے متصل کر کے ہی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے یہ تین طرح کے قول انشاءاللہ کہنے کے سلسلے میں ہیں جبکہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مجلس ذکر میں رہے جو مجلس ہے جہاں پر بات چل رہی ہے جہاں پر کسی کام کے لئے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا جب تک وہ مجلس جاری ہے اس وقت تک انشاءاللہ کہہ سکتا ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ تعالیٰ سے روایت یہ ہے کہ اگر ایک سال کے بعد بھی یاد آئے تو ایک سال کے بعد بھی انشاءاللہ کہہ سکتا ہے صاحب تفسیر نے یہ دونوں قول ذکر کیے اور فرمایا کہ حسن بصری کا مجلس ذکر کو چلتے چلتے مجلس ذکر میں انشاءاللہ کہہ لینے کا قول کرنا یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ ایک سال کے بعد بھی یاد آئے تب بھی انشاءاللہ کہہ لینا تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ ایک قول جو ہے یہ محمول ہے کہ اس بات پر کہ انشاءاللہ استثناء کے ذریعے سے جو تبرک حاصل کیا جاتا ہے جو تبرک چھوٹ گیا تھا اس تبرک کی تلافی اور تدارک پر محمول ہے یعنی انشاءاللہ کے ذریعے سے تبرک کا حصول اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کہ مجلس جاری رہے امام حسن کے نزدیک اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک تبرک کا حصول اس وقت تک ہو سکتا ہے اگرچہ ایک سال گزر جائے جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ لیں ورنہ تو حکم کو بدلنے والا جو استثناء ہوتا ہے نا صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ استثناء تو تب ہی صحیح ہوتا ہے جبکہ وہ کلام سے متصل ہو اگر کلام سے متصل نہ ہو تو استثناء دروست نہیں ہو پائے گا اور حکم کے لئے مغیر ثابت نہیں ہوگا وہ لہذا اس سلسلے میں کل تین مذہب ہوئے یعنی اہل علم نے استثناء کے سلسلے میں تین قول کیے ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور وہی قول امام مجاہد کا ہے سعید ابن جبیر کا ہے اور اب العالیہ کا ہے ان حضرات نے یہ کہا کہ استثناء ایک سال کے بعد بھی اگر کرے تب بھی استثناء صحیح ہوگا اور دوسرا قول حسن کا ہے تعوز کا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک مجلس جاری رہے اس وقت تک استثناء کرنا صحیح ہوگا جبکہ تیسرا قول ابراہیم کا ہے عطا کا ہے امام شعبی کا ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ استثناء صحیح نہیں ہوگا مگر اسی صورت میں جبکہ کلام کے ساتھ وہ موصول ہو لہذا تین قول یہاں پر سامنے آئے صاحب تفسیر اس کو ذکر کر رہے ہیں امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں اسی تیسرے قول کے قائل ہیں امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استثناء جو حکم کو ثابت کرتا ہے یا حکم کو بدلتا ہے مغیر للحکم جو استثناء ہوتا ہے یہ وہی استثناء ہوگا جو کلام سے موصول ہو رہا تبرک کا حصول تو تبرک کا حصول کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لہذا صاحب تفسیر نے فرمایا کہ امام حسن کا قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا قول یہ سب کے سب تداروں کے جو استثناء کے ذریعے سے تبرک کا حصول ہوتا ہے اور وہ نہیں ہو پایا بھولنے کی صورت میں تو اب جب یاد آئے یا جب تک مجلس جاری رہے اس وقت تک استثناء کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس تبرک کا تدارک ہو جائے گا تبرک کا حصول ہو جائے گا حصول پر محمول ہیں یہ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں عن الحسن امام حسن سے مربی ہے ما داما فی مجلس الزکر جب تک ذکر کی مجلس میں رہے تب تک استثناء کر لے یعنی انشاءاللہ کہلے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مربی ہے ولو بعد سنت اگرچہ یہ ایک سال بھی گزر جائے لیکن جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہلے صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَدَارُّقِ تَبَرُّقِ بِالِسْتِسْنَا یہ محمول ہے اس بات پر کہ استثناء کے ذریعے سے تبرک کا تدارک ہو جائے گا تدارک پر محمول ہے یعنی تبرک کا حصول ہو جائے گا استثناء کے ذریعے سے لیکن یہ استثناء جو مجلس کے آخر تک ہو یا ایک سال کے بعد استثناء کرے اس سے حکم نہیں بدلے گا امَّل استثناء المغجر حکماً رہا وہ استثناء جو حکم کو بدل دیتا ہے فَلَا يَسِحُ إِلَّا مُتَصْحِلَا تو وہ استثناء صحیح نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ کلام سے موصول ہو اور متصل ہو جیسے کہ امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی قول ہے اس سلسلے میں صاحب تفسیر ایک حکایت بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ منصور بادشاہ کے سامنے یہ بات پہنچائی گئی کچھ لوگوں نے امام عاظم پر تانہ زنی کی اس سلسلے میں کہ حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہے کہ استثناء تبی صحیح ہوگا جبکہ کلام سے موصول ہو تو یہ تنزے کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا اور بات منصور بادشاہ تک پہنچائی کہ امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے خلاف گئے ہیں یہ بات کہہ دی تو منصور کو جب یہ بات پہنچی تو منصور نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں حاضر کیا طلب کیا آپ حاضر ہوئے تو آپ سے پوچھا کہ تم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی مخالفت کرتے ہو تو حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو اسی پر محمول کیا جائے کہ استثناء مغجر حکم ہو جاتا ہے اگرچہ ایک سال کے بعد ہو اگر اس پر محمول کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ قول تو آپ کے خلاف جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں سے آپ اہد و پیمان لیتے ہیں ان سے بیعت لیتے ہیں ان کو قسمیں دلاتے ہیں کہ تم یہ کرو گے وہ کرو گے اور وہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کر جائیں گے اور پھر تمہارے پاس سے نکل کر چلے جائیں اور بعد میں جا کر انشاءاللہ کہلیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کہنے کے بعد پھر وہ آپ کے خلاف بغابت پر کھڑے ہو جائیں تو کیا آپ اس سے راضی ہوں گے کیونکہ آپ نے تو استثناء کو ایسی صورت میں مغجر حکم مال لیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو اس پر محمول کر لیا تب تو اگر باہر نکلنے کے بعد لوگ تمہارے خلاف بغابت پر کھڑے ہو جائیں اور استثناء کر لیں تو کیا آپ اس سے راضی ہوں گے تو حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بات بادشاہ سے کہی تو حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بادشاہ نے اچھا سمجھا اور کہا کہ امام عاظم کے بارے میں جو لوگ تانہ زنی کرتے ہیں ان کو میرے پاس سے نکال دیا جائے یہ فرمایا تو صاحب تفسیر نے اسی کو بیان کیا ہے کہ وہ استثناء جو کہ مغجر حکم ہوتا ہے یہ وہی استثناء ہوتا ہے جو کہ کلام سے موصول ہو جیسے کہ امام عاظم اور منصور کی جو حکایت ہے اس حکایت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے فرماتے ہیں فَأَمَّلْ اِسْتِثْنَاءُ الْمُغَجِّرُ حُکْمًا رہا وہ استثناء جو کہ حکم کو بدل دیتا ہے فَلَا يَسِحُ إِلَّا مُتَّسْلَا تو وہ استثناء صحیح نہیں ہوگا مگر یہ کہ کلام سے وہ موصول ہو یہی وجہ ہے اگر کسی شخص نے کہا انتِ تعلق اور اس کے بعد کلام کو روک دیا خاموش ہو گیا خاموش ہونے کے بعد کہا اِن دَخَلْ تِدَّار اگر تو گھر میں داخل ہو تو یہاں پر شرط جو ہے بعد میں بولی ہے تو ایسی صورت میں علماء اور فقہاں نے ہمارے فرمایا کہ ایسی صورت میں طلاق دخول دار پر معلق نہیں ہوگی اور یہی معاملہ استثناء کا ہے کیونکہ استثناء شرط کے درجے میں ہوتا ہے اور شرط اسی وقت صحیح ہوتی ہے اور شرط کا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ کلام کے ساتھ موصول ہو کوئی فصل نہ ہو ایسی تو صاحبے تفسیر فرماتے ہیں وہ حق کیا حکایت کی گئی ہے بیان کیا گیا ہے انہو بلغ المنصورا انہا ابا حنیفہ رحمہ اللہ خالف ابن عباس رضی اللہ عنہما منصور بادشاہ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مخالفت کی ہے فلستثناء المنفصل اس استثناء کے سلسلے میں جو استثناء بات سے منفصل ہو جدا ہو الگ استثناء کر لیا جائے فستحورہو لیونکر علیہ تو بادشاہ نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دربار میں طلب کیا تاکہ ان کی بات کا انکار کرے فقال لہو ابو حنیفہ تو حضرت امام عاظم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آپ نے فرمایا حادا یرجعو علیکہ یہ بات تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کو جو تم محمول کر رہے ہو استثناء مغجر للحکم پر تو یہ بات تو یرجعو علیکہ تمہارے خلاف ہی لوٹ رہی ہے اِنَّكَ تَأَخُذُوا الْبَيْعَةَ بِلْأَيْمَانِ تم قسموں کے ساتھ بیعت لیتے ہو اَفَتَّرْضَا فَاسْتَحْسَنَكَ لَعْمَةَ تو منصور نے حضرت عمام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو اچھا سمجھا وَأَمَرَتَّاعِنَ فِيهِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ عِنْدِهِ اور منصور بادشاہ نے حضرت عمام عاظم کے سلسلے میں تعانیٰ زنی کرنے والے کو اپنے پاس سے نکالنے کا حکم دے دیا تو یہ صاحب تفسیر نے یہاں پر یہ بتایا کہ تین قول ہیں تین قول میں امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہی قول زیادہ بہتر ہے وہی راجح قول ہے صاحب تفسیر آگے اور معنی ذکر کرنا ہے فرماتے او معنی ہو وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَا کا ایک معنی تو یہی ہوا کہ اپنے رب کی مشیت کو یاد کر لو یعنی انشاءاللہ کہلو جب تم بھول جاؤ جس کے بارے میں تین مذہبوں کو ذکر کر دیا تین قولوں کو ذکر کر دیا اور ایک معنی اور بتانا ہے فرماتے کہ او معنی ہو یا آیتِ کریمہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَا کا معنی ہے کیا یہ معنی ہوگا وَذْكُرْ رَبَّكَ بِالتَّسْبِيحِ وَالْاستِغْفَار یعنی تم اپنے رب کا ذکر کرو تسبیح اور استغفار کے ذریعے اِذَا نَسِیتَا کلمتا استثناء جب تم کلمہ استثناء بھول جاؤ یعنی کلمہ استثناء کا یہاں پر مشیت محضوف نہ ہو بلکہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اپنے رب ہی کا ذکر کرو تسبیح اور استغفار کے ذریعے کب اِذَا نَسِیتَا جب تم کلمہ استثناء کہنا بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو گویا کہ انشاءاللہ کہنا بھول جانے کی بنا پر تشدیدا کہ انشاءاللہ کہنے کے احتمام پر اُبھارنے کے لئے تشدیدا یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر تم توبہ و استغفار کرو تسبیح کرو اللہ رب العزت کا اس طور سے ذکر کرو کیونکہ تم بھول گئے تو بھولنے پر یہ تشدید ہے اور کلمہ استثناء کے احتمام پر اُبھارنے میں یہ سختی ہے فرماتے ہیں او معنی ہو یا اس کا معنی یہ ہے تم اپنے رب کا ذکر کرو تسبیح اور استغفار کے ذریعے اذا نسیت کلمہ الاستثناء جب تم کلمہ استثناء بھول جاؤ تشدیدا فی البعث یہ تسبیح اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کے ذکر کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ تشدیدا ہے سختی برتنا ہے فی البعث کلمہ استثناء کے احتمام پر اُبھارنے میں یا تیسرا معنی بتاتے ہیں اوصل لسالاتا نسیتاہا اذا ذکرتاہا کہ یہاں پر وَذْكُ الرَّبَّقَ کا تعلق کلمہ استثناء سے نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے تم اپنے رب کا ذکر کرو یعنی تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو جب تم بھول جاؤ نماز پڑھنا یہ مراد ہے سلسالاتا نسیتاہا وہ نماز تم پڑھو جو تم بھول گئے اذا ذکرتاہا جب تم کو وہ نماز یاد آئے تیسرا معنی اوہ یا چوتھا معنی بتاتے ہیں اوہ اذا نسیتا شیئن فَذْكُرْهُ لِيَذْكُرَكَ الْمَنْسِي یہ معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو لِيَذْكُرْكَ الْمَنْسِي تاکہ بھولی ہی چیز تم کو یاد آ جائے یہ معنی ہے وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهَدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اور محبوب فرما دو عن قریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اس کی ہدایت دے گا جو اس سے رشد و ہدایت میں قریب تر ہو اقرب ہو کیا مطلب مطلب ہے یعنی اذا نسیتا شیئن فَذْكُرْغَبَّكَ یعنی جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اپنے رب کا ذکر کرو وَذِكْرُوْ رَبِّكَ عِنْدَ نِسْيَانِ اور کسی چیز کے بھول جانے کے وقت رب کا ذکر کرنا یہ ہے انت قولا کہ تم کہو عَسَا رَبِّي أَنْ يَحْدِيَنِي لِشَئِئِنْ آخَرَ یہ ذکر کرو اذا نسیتا جب تم بھول جاتا اپنے رب کا ذکر کرو تو اب یہ مذکور وَقُلْ عَسَا أَنْ يَحْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا یہی مذکور ہے اسی کا ذکر کیا جائے یہی جملہ بولا جائے کہ تم یہ کہو بھولنے کے وقت اور یہی رب کا ذکر ہے رب کا یاد کرنا ہے کیا کہنا عَسَا رَبِّي أَنْ قَرِيبِ مِنْ هَذَا رَبِّي أَنْ يَحْدِيَنِي مُجھ کو ہدایت دے گا لِشَئِنْ آخر دوسری کسی چیز کی بدلہ حادل منسی اس بھولی ہی چیز کے بدلے میں الْأَقْرَبَ مِنْ هُرَشْدًا جو دوسری چیز اس بھولی ہی چیز سے قریب تر ہوگی رشد و ہدایت کے اعتبار سے اور بھلائی کے اعتبار سے وَأَدْنَ خَيْرَ وَمَنْفَعَة اور منفعت اور بھلائی کے اعتبار سے اس کے قریب ہوگی اَنْ يَحَدِيَنِي اِنْ تَرَيَنِي اَنْ يُؤْتِيَنِي اَنْ تُعَلِّمَنِي چاروں لفظوں میں یہاں پر یا ہے نا اب صاحبِ تفسیری اس سے قیرات بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں ان چاروں لفظوں میں ایک دو صورتیں ہیں ایک حالتِ وصل اور ایک حالتِ وقف تو حالتِ وصل اور حالتِ وقف دونوں حالتوں میں اس باتِ یا کے ساتھ چاروں لفظوں میں یا کو ثابت رکھ کے یہ قیرات ہے مکی کی مکی کی قیرات ہے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ مکی سے یعنی ابنِ کثیر مکی جو کہ ایک قاری ہیں قررہِ سبعاس ہیں تو ابنِ کثیر مکی کی قیرات دونوں حالتوں میں یعنی حالتِ وصل اور حالتِ فصل حالتِ وصل اور حالتِ وقف دونوں حالتوں میں اس باتِ یا کے ساتھ ہے یعنی یا کو ثابت رکھنا اسی کو ثابت تفسیر فرماتے ہیں فرماتے ہیں مکی فی الحالت ہے یا کے اس بات کی قیرات یہ مکی قیرات ہے یعنی ابنِ کثیر مکی کی قیرات ہے فی الحالتیں دونوں حالتوں میں یعنی حالتِ وصل میں بھی اور حالتِ وقف میں بھی ووافقہو ابو عمر و مدنی فی الوصل ابو عمر اور مدنی نے مکی کی موافقت کی ہے حالتِ وصل میں ابو عمر ابو عمر بسری جو ہیں انہوں نے موافقت کی ہے اور نافع مدنی نے موافقت کی ہے فی الوصل وصل میں یعنی یہ دونوں حضرات حالتِ وصل میں تو یع کا اس بات مانتے ہیں یع کو ثابت مانتے ہیں لیکن حالتِ وقف میں یہ ابنِ کثیر مکی کی موافقت نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ حالتِ وقف میں یع گر جائے گی بلکہ صرف کسرہ پڑھا جائے گا ان یا حدیانی جیسے کہ یہاں پر رسول الخط میں آپ دیکھ رہے ہیں قل وقل عسا ان یا حدیانی ربی تو یہاں پر نون پر صرف کسرہ آ گیا یع کو حضر کر دیا گیا تو ابو عمر اور مدنی یعنی ابو عمر بصری اور نافع مدنی مدنی یہ حضرات کہتے ہیں کہ حالتِ وصل میں تو یع ثابت رہے گی لیکن حالتِ وقف میں یع ثابت نہیں رہے گی نافع也 دیکھا کہ سکرہ یعنی اب نون یقی Kommunen نافع یعنی ابو которая is یعنی ابو ع frequently are چی fez یعنی ابو